سبب مہ باپ سے کون سی دعا کروانا چاہیے؟ زیادہ بہتر کیا ہے؟ حال حضرت رحمت اللہ علیہ جب کسی بزرگ سے ملتے موقع ملتا تو آپ دعا مقفرت کرواتے ہیں اور فرماتے ہیں میں دعا مقفرت کرواتا ہوں مینہ شریف میں مسجد خائف میں ایک بار آپ داخل ہوئے اس وقت حج کے دنوں میں تو کوئی بھی نہیں تھا اور شہد کی مکچوں کی بین مینہ آٹکے آواز آنے لگی تو آپ کو حدیث پاک یاد آئی کہ جب اہل اللہ ذکر کرتے ہیں تو ان سے شہد کی مکچوں کی بین مینہ آٹکی آواز بھونجتی ہے اب یہ بھی ولی را ولی میشنا سب کو آئے آواز ہی ضروری نہیں ہے تو خیر تو انہوں نے دیکھا تو پہلی سب میں ایک صاحب مراقب تھے سر جکا ہے بیٹھے تھے آپ نے سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ ولی اللہ انہی کے سینے سے آواز بلند ہو رہی ہے تو آپ اس ارادے سے بڑھے فرماتے ہیں میں اس ارادے سے بڑھا کہ ان سے کہوں کہ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں تو آپ بڑھے تو جب تھوڑا تفاصلہ رہا تھا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا یا اللہ پاک جو پیشہ آ رہا ہے اس کی مغفرت کرتے ہیں دعا کر کے ہاتھ پھر آلیا ویری ہوئے تو حالہ حضرت بھی سمجھ گیا کہ یہ ملنا نہیں چاہتے ہیں اور گویا انہوں نے زبان قال سے تو نہیں کہا زبان قال سے فرما دیا کہ تم دعائی تو کروانا چاہتے تھے تو کریں دیئے تشریف لے جائیے تو یہ اللہ والوں کا انداز جو ہے نا حالہ حضرت تو اس طرح ایک مجذوب کے پاس تشریف لے گئے تو مجذوب نے کہا کہ اچھا وہ فلا مسئلے کے لئے آپ دعا کروانے آئے ہیں نہیں حضور وہ تو میرے بھائی حسن نزا آئے تھے آپ کے پاس میں تو مغفرت کی دعا کروانے کے لئے آئے ہوں حالہ حضرت آجزی 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 مغفرت کی دعا ہے اب مجذوب یہ اولیاء کرام کی قسم ہے کہ جو مطلب اللہ کی یاد میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ کہ یہ ہوش نہیں رہتا ہے ان کو عقل ان کی عقل تکلیفی جس کو بولتے ہیں وہ نکل جاتی ہے کبھی کبھی آ جاتی ہے کبھی نکل جاتی ہے یہ بھی کیفیات ہوتی ہیں یہ مجذوب ہوتے ہی ہیں موسیقی 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 موسیقی